سوال ہے کہ جمعہ کے خدبہ اولہ کے بعد خدبہ ثانی میں جو خلفہ راشدین کا نام لینا کب سے شروعہ اور سارے خلفہ کا نام الگ الگ لینا ضروری ہے یا صرف خلفہ راشدین کہنا کافی ہے دیکھئے خلفہ راشدین پر اگر ان کے لئے دعا کرتے ہیں اہلِ بیت کے لئے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے خدبے میں اس لئے علماء نے اس کو ابن تیمیوغہ نے کہا کہ جب بعض شیعہ صحابہ پر لانتان کرتے تھے اس کے جواب میں اہلِ سنت والجماعت نے صحابہ کا خاص تذکرہ کر کے ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کی دعایں وغیرہ کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ یہ اصولی طور پر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کو غلط کہنے سے بعض لوگیں سمجھتے دیکھو صحابہ کے لئے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی لازم اس کو سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے کوئی ضروری سمجھتا ہے اس کے بغیر خدبہ نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے